حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بہودہ اور فہش کاموں سے رکنے کا نام ہے لہٰذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں یعنی میں تمہاری باتوں کے جواب نہیں دوں گا اسے ابن خزائمہ نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بہودہ باتوں سے رکنے کا نام ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر روزہ میں ہم کھا پی سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے رکنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انسان بہودہ اور فہش کاموں سے رکے کیونکہ اگر صرف کھانا پینے چھوڑا ہوا ہے اور باقی سب کچھ کر رہا ہے تو وہ روزہ اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا اگلی حدیث آن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ سوں اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اسے ابن خزامہ نے روایت کیا ہے یہاں باقی باتیں تو پچھلی حدیث میں آ چکی ہیں لیکن جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو تو بیٹھ جائے یعنی اس سے بھی لڑائی نہیں ہوگی یا لڑائی آگے نہیں بڑھے گی عام طور پر کیا ہوتا ہے اگر ایک شخص دوسرے کچھ برا بھلا کہتا ہے تو لڑنے کے لئے اس کو اٹھنا پڑتا ہے اور اٹھ کے آگے بڑھے گا اور اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور لڑائی شروع جاتا اور وہ بیٹھ جائے تو پھر لڑ نہیں سکے گا یعنی اس سے آگے لڑائی رک جائے گی اور ویسے بھی پوزیشن تبدیل کرنا غصے کی حالت میں انسان کے غصے کو کم کرتا ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو روزے کی حالت میں انسان کے روزے کو نقصان دیتی ہیں اس میں حدیث ہے اس بارے میں کہ جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لئے بیوی کا بوسہ لینا جائز نہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزی کی حالت میں بوسہ لیتے بغلگیر ہوتے لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے اسے بخاری نے روایت کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگرچہ اس کی رخصت ہے لیکن اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ ایسی کسی چیز سے اس کے روزے کو خلل ہو سکتا ہے تو پھر وہ اس سے اجتناب کرے کیونکہ یہاں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تم میں سے اپنی شہوت پر قابو پانے والے تھے اگلی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغلگیر ہونے کے بارے میں سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی پھر ایک اور آدمی آیا اس نے وہی سوال پوچھا آپ نے اس کو منع کر دیا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے اجازت دی وہ بھوڑا تھا اور جسے آپ نے منع کیا وہ جوان تھا اسے ابو دعوت نے روایت کیا یعنی بہت سے چیزیں مختلف لوگوں کے حالات کی مناسبت سے آپ نے کی ہر ایک کے لیے قانون نہیں اس میں وہ شخص جو اپنی شاہد پر قابو رکھ سکتا تھا اس کو اس کی رخصت دے دی اور جو نہیں رکھ سکتا تھا اس کو اس کی اجازت نہیں دی تو دونوں حدیثوں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اصل چیز روزے کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے روزے کی حفاظت کرنا ہے اگر کوئی بھی چیز اس کو نقصان دینے والی ہو تو اس میں کوئی انسان مفتی نہیں انسان کا اپنا دل مفتی ہے اور اپنے دل سے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کرے کیونکہ اصل چیز اس مقصد کو پورا کرنا ہے جو کہ روزے کا تقاضہ ہے یعنی روزے کی حفاظت یا ان چیزوں سے بچنا جو روزے کو نقصان دینے والی ہیں اگلی حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو